اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مرغ مسلم کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار یہ ریسپی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ دہی اور نمک میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ ٹو ٹی سپون کیوڑا وارٹر میں میں نے ہاف ٹی سپون کیسر کو سوک کر کے رکھا ہے اور یہ ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ میں نے ایک ہٹا بنا کے رکھا ہے لیکن اس میں سے میں بس ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی اور یہ ہے گرین چلی اور انین پیسٹ ون کپ فرائیڈ انین دس پندرہ بادام دس بارہ کاجو اور ٹو ٹی سپون خس خس پاپی سیٹس دو بڑی الائچی ہاف ٹی سپون لاؤنگ ون ٹی سپون چھوٹی الائچی یا دس بارہ چھوٹی الائچی ایک ڈیڑھ انچ ٹکڑا دال چینی فیو بلیٹس آف جویتری ایک چھوٹا سا ٹکڑا جائفر ون ٹی سپون کالی مرچ اور یہ ہے ناریل اسے کاٹ کے یا قدوکس کر کے آپ رکھ لیں اور دو ٹیبل سپون دھنیا اور ون ٹی سپون زیرہ میں نے ون کیجی کا چکین لیا ہے ہول اور اس میں اس طرح سے ڈیپ کٹس ڈیپ گیشز لگا لیں گے اس سے مسالہ اندر تک چلا جاتا ہے اور ٹیسٹ چکین کی بوٹیوں میں اچھی طرح سے ایبزورب ہو جاتا ہے اس طرح سے دیکھئے کٹس لگا لیں گے اس میں پہلے یہ مرک مسلم جس نے بھی میرے ہاتھ کا کھایا ہے سب نے بہت پسند کر آئے بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے اس کو اچھی طرح سے ہر طرف کٹ لگا لیں گے ڈیپ کیشز لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فرس میرینیشن میں سرکہ اور نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے سب طرف اس میں نمک اور وائٹ وینیگر لگا کے ہم اس کو رکھ دیں گے سرکہ اور نمک اندر باہر اور کٹس کے بیچ میں اچھی طرح سے رپ کر دیں گے سرکہ ایمین وائٹ وینیگر اس کے بعد اس کو کئی پانی سے واش کرنے کے بعد اب ہم نے جو کیوڑے میں زافران بھگو کے رکھی تھی سیفرین سوک کر کے رکھی تھی اس کو سکن پہ ملیں گے جس سے بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے پورے چکن پہ رپ کریں گے اندر باہر اور کٹس کے بیچ میں چکن میں نے پہلے ہی بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس کے اندر کے جو آرگنز تھے وہ نکال کے کلین کر لیے تھے اس طرح سے بہت اچھی طرح سے لگا کے اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اب اس میں لال مرچ نمک اور ٹو ہیپ ٹی سپون گرین چلیز اور انین پیسٹ ٹو ہیپ ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ یہ سب لگا کے فرائیڈ انین اور کرڈ کو میں نے ایک بار مکسر میں چلا لیا ہے اور یہ فرائیڈ انین اور کرڈ کا پیسٹ بھی اس میں لگائیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مساج کریں گے رب کریں گے اندر باہر اوپر نیچے ہر کٹس کے بیچ میں اب جو یہ کاجو بادام گری ہم نے لی تھی اس کو سلائٹلی روست کر لیں گے تبے پہ بلکل ہلکا سا بس اس میں دھنیا زیرہ اور گرم مسالہ یہ سب ڈال کے ہلکا سا روست کر لیں گے جب یہ موٹی والی چیزیں تھوڑی روست ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں خس خس ڈالیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا روست کر لیں گے پھر یہ پیسٹ بھی ہم چکن پہ اچھی طرح سے رب کر دیں گے یہ سارا میرینیشن لگانے کے بعد چکن کو ہم اوور نائٹ میرینیٹ کریں گے کم سے کم سات آٹھ گھنٹے ہم اس مسالے کو لگا کے رکھیں گے چکن میں اگین ربٹ پرابرلی اندر باہر اوپر نیچے اب میں نے دو تین انڈے لے لیے ہیں ان کو بوائل کر کے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اور اس کو چکن کے بیچ میں ہم سٹف کر کے چکن کو تھریٹ سے یہ میں نے تھریٹ سے اس کو باند دیا ہے دیکھیں اس طرح سے دونوں لیک پیس پہ کئی بار راؤنڈ لگا کے تھریٹ کے میں نے اس کو ٹائے کر دیا ہے اس کے بعد اس کے تین چار راؤنڈ نیک پہ اور پورے چکن پہ ٹائے کر دیں گے جس سے فرائے کرنے میں یہ ایزی رہے گا اس کے بعد ایک بڑی سی کڑھائی میں نے لیے آپ کوئی بھی پوٹ لے سکتے ہیں اور اس میں دیسی ہی گرم کر کے یہ چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس میں جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو میں اس کو پلٹ کے سیکھ لوں گی جب تک یہ بلکل ریڈ نہیں ہو جاتا گولڈن نہیں ہو جاتا دیکھئے دس پندرہ منٹ کے بعد جب اس کا مسالہ بھننے لگا اور یہ گولڈن ہو گیا تو اس کو سمحال کے فلپ کر دیں گے اور اس کو دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے اچھی طرح سکھنے دیں گے بہت اچھا اس میں کلر آ چکا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت سا ہے اور یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا اتنا ہی کھانے میں بھی ٹیسٹی بنا ضرور ٹرائے کریے you will love this recipe thanks for watching